اس میں چکن آپ لوگ میری ریسپیز کو اتنی محبت دے رہے ہیں اتنا پیار دے رہے ہیں اس کے لئے میں آپ سب کی بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت سمپل طریقے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو کی جیسے ابھی آپ ہماری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو بس آپ جب یہ دیکھنے کے بعد سوچیں کہ چلو بے آج جنر میں ہم یہی بناتے ہیں کیونکہ اس میں جو بھی سامان ہیں وہ سب کے گھر میں آرام سے آویلیبل ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں مل جاتے ہیں لیکن آپ اتنے کم سامان کے ساتھ مطلب جو نارمل گھر میں سامان ہے اس کے ساتھ اس طرح کی ریسپی بنا سکتے ہیں کہ آپ سوچیں گے بھئی یہ بلکل ریسٹرون کا لکھ آیا ہے بلکل ایسا لگے گا کہ آپ نے اس کو ہوتل سے آرڈر کیا ہے یقین نہیں ہوتا ہے تو ریسپی کو فل واش ضرور کیجئے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی کتنی زیادہ شاندار ہے تو ویڈیو پسند آئے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کی بینہ بلکل بھی مجھ جائیے گا چلی ریسپی شروع کر لیتے ہیں اس ریسپی کے لیے یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن یہ میں نے ویڈ بون لیا ہے آپ چاہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ویڈاوٹ بون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا ٹیس بہت زیادہ امدہ آتا ہے بہت اچھا آتا ہے تو پہلے میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک کیونکہ چکن ہمیں میرینیڈ کرنا ہے ابھی نمک ہم بعد میں بھی شامل کریں گے تو ابھی ہم نے بہت کم ہی کیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی کرش پیپر پاورڈر یعنی کی جو کالی میرچ ہوتی ہے اس کو دیکھیں کرش کرنا ہے بلکہ پاورڈر مت بنائیے گا صرف کرش کر کے ڈالنا ہے اب میں نے لیا ہے یہاں پہ پورا ایک نیمبو تھا اس کا یہاں پہ ہمیں ارک ڈالنا ہے کیونکہ نیمبو سے دیکھیں چکن کو جو ہے کلنے میں کافی مدد ملتی ہے تو آدھا کلوں میں پورا ایک نیمبو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اب اس کے بعد نیمبو ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہمیں لینا ہے ون ٹی سپون جنجر گارلک کا پیس اس کا پیس ڈال لیا ہے اب اچھے سے جو بھی ہم نے اس میں مسائلے ڈالے ہیں آپ کو چکن پہ اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا ہے کہ 15 سے 20 منٹ تقریباً آپ کو اسے ریسٹ کے لیے ضرور رکھنا ہے کیونکہ یہ جو ہم گریوی بنائیں گے پہلے چکن کو ہمیں اس میں کرنا ہے تو پندرہ سے 20 منٹ کے لیے چکن کو میں نے رکھ دیا ہے اب میں نے ایک پین لیا ہے ہم گریوی بنانے کی تیاری کر رہے ہیں تو پہلے آپ اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ تیل اور اس میں ہی میں نے تھوڑا ڈال دیا ہے بٹر آپ چاہیں تو بٹر اس میں آوائچ کر سکتے ہیں بٹر تھوڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس وجہ سے ڈالا ہے بٹر ڈالنے کے بعد اس کو جلنے نہیں دیں گے اور اس میں میں نے ڈالا ہے یہاں پہ شاہ زیرہ جو آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو جو نارمل زیرہ ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیجئے گا ون ٹی سپون یہ ڈال دیا ہے اب اس کے بعد دو ٹیبل سپون جو خربوزے کی بیج یعنی کی میلن سیٹس ہوتی ہے وہ ڈالیں گے اس میں اس سے جو گریوی ہے نا ہماری بہت اچھی بنے گی اب میں نے یہاں پہ پیاز لی ہے اس کو سلائس کر کے رکھا تھا ایک بڑے سائز کی پیاز لے لیں آپ اس کو اس طرح سے سلائس کر لیں یہ ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ لیے ہری مرچ جو موٹی والی ہری مرچ ہوتی ہے جسے بنانا گرین چلی بھی کہا جاتا ہے آپ اس کو نارملی جو آپ اچار وغیرہ ڈالتے ہیں نا اس میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد ون ٹی سپون ہمیں یہاں پہ لینا ہے لسن ادھرک کا پیسٹ بس دیکھیں یہاں پہ ہمیں جتنے مسائلے ڈالنے تھے گریوی کے لیے وہ بھی ڈال لیے ہیں اب آپ کیا کریں گے پیاس کے ساتھ لسن ادھرک کیوں کہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کا جو ہمیں گریوی پکانی ہے نا وہ اسی پوائن پہ پکانی ہے مطلب کہ گریوی ہمیں بعد میں اتنی زیادہ نہیں پکانی ہوگی تو جو لسن ادھرک کی سمیل ہے نا ہمیں یہیں پہ ختم کرنی ہے تو چار سے پانچ منٹ تقریباً پہلے آپ پیاس کے ساتھ لسن ادھرک کو یہاں پہ ہائی فلیم پہ ہی بون لیں گے جب لسن ادھرک لگنے لگے گا نیچے تو ہم نے یہاں پہ پانی لیا ہے پانی صرف اتنا ڈالیں گے کہ جو لسن ادھرک کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو سکے تو پانی ہم نے یہاں پہ تقریباً آپ سمجھ دیجئے آدھا کپی میں نے ڈالا ہے بس اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب آپ اسے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ یہ جو پانی ہے نا یہ خوشک نہیں ہو جاتا جب پانی خوشک ہو جائے گا تو آپ کو دیکھیں گے جو لسن ادھرک کی سمیل ہے وہ یہاں پہ ختم ہو چکی ہے تو یہ جو مسالہ ہے یہ تیار ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس مسالے کو تھوڑا پہلے تھنڈا کر لیجئے اور ایک جار لے لیں گے اور جار میں یہ سارا مسالہ ہم ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس کا اب ایک پیس تیار کرنا ہے تو اس کا پیس تیار کر لیتے ہیں اب دوسری جگہ یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پین لیا ہے اچھے سی گرم ہونے کے بعد تھوڑا سا اس میں ہم پہلے تیل ڈال دیں گے تیل جیسی تھوڑا ہمارا گرم ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ تھنڈے تیل میں ڈالیں گے تو چکن کے پیسز نہ نیچے چپک سکتے ہیں تو تیل کو پہلے تھوڑا گرم ہونے دیجئے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے چکن کے پیسز جو ہمیں فرائے کرنے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ گیس کی جو فلیم ہے آپ کو ہائی رکھنے ہیں اگر آپ لو رکھیں گے تو کیا ہوگا چکن نے اپنا پانی ریلیس کرنا شروع کر دے گا تو جس سے چکن نے اندر سے گلنا سٹارٹ ہو جائے گا چکن ہمیں اندر سے نہیں گلانا ہے صرف ہمیں ایک مارک چاہیے جیسے میں آپ کو یہاں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تو آپ کیا کریں گے ہائی فلیم پہ اس کو یہاں پہ پکائیں گے اس سے کیا ہوگا چکن پہ اوپر اس سے چکن گلے گا بھی نہیں اور یہ پانی بھی نہیں چھوڑے گا ہائی فلیم پہ آپ اسے کریں گے تو سات سے آٹھ میٹ میں اس طرح سے چکن پہ مارک سٹارٹ ہو جائے گا یہ ہمیں اپنے رسیپی میں چاہیے ہیں چکن کو اندر سے گلانا نہیں ہے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں چکن پہ دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آگیا ہے جتنے بھی چکن کی پیسی سے ایک بول میں فٹا فٹ سے نکال لیتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ایک الگ پین لیا ہے اس میں یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈال لیا ہے چمچ جو بڑا چمچ ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ تیل ڈالیا ہے باقی تیل تو دیکھیں آپ اپنے ساب سے ارجسٹ کر ہی سکتے ہیں 3 سے 4 میں نے لیا ہے اور 4 سے 5 ہری لائچی ہے اس کو میں نے کھول لیا اور دارچینی کی ایک سٹک ہے یہ مسائلے ڈالیں گے اسے کریکل ہونے دیں گے گیس کی فلیم یہاں پہ میں نے لو رکھی ہے کیونکہ مسائلے کیا ہے اچانک سے نہ جل جائیں گے تو گیس کی فلیم آپ لو رکھیں اور مسائلوں کو ہی لو فلیم پہ 3 سے 4 منٹ تقریباً آپ اس طرح سے بھون لیجئے اب ہم نے جو چکن رکھا ہے پہلے آپ یہ ڈال دیں گے چکن دیکھیں ہم نے ڈالا ہے اس میں تو اب میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ گیس کی فلیم آپ کو ہائی کر دینی ہے لو نہیں رکھنی ہے گیس کی فلیم ہائی رکھیں گے اور ہائی فلیم پہ ہی تقریباً 4 سے 5 منٹ اب چکن کو ان مسائلوں کے ساتھ ہی بھون لیں گے کیونکہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں کیونکہ جو ہم نے اسے مسائلے ڈالے ہیں نا ان کا فلیور چکن کے پیسز میں بہت اچھے سے ابزورب ہو جائے گا تو 4 سے 5 منٹ تقریباً ہائی فلیم پہ کریں گے لیکن لو فلیم پہ نہیں کریں گے نہیں تو چکن کے آئے وہ یہاں پہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا 4 سے 5 منٹ میں نے اسی طرح سے یہاں پہ بھونا ہے اب ہم نے جو پیسز تیار کیا تھا آپ کو شروعات میں دکھایا تھا وہ اس میں اب ڈالیں گے تو پیسز دیکھیں ہمیں بعد میں ہی اس میں ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا کیونکہ پیسز تو آپ جانتے ہیں ہمارا پکا ہوا ہی ہے تو ہم نے دیکھیں یہاں پہ پیسز ڈال دیا ہے پیسز کے ساتھ آپ اسے تقریباً تین سے چار منٹ اسی طریقہ سے یہاں پہ بھون لیں تین سے چار منٹ دیکھیں میں نے یہاں پہ اچھے سے بھونا ہے چکن کو گریوی ہماری پہلے سے پکی ہوئی ہے اور چکن نے وہ بھی ہم نے دیکھی فرائے کیا تھا تو ہم یہاں پہ ابھی گریوی کے ساتھ چکن کو اس لئے لو فلیم پہ بھون رہے ہیں تاکہ چکنیں اس میں اچھے سے مسالے اندر تک ابزورب ہو سکیں اب آپ کو لینی ہے چار ٹیبل سپون دہی یہ اس میں ڈال دیں گے اب ہمیں اس میں اگر ایکسٹر فلیور چاہیے تھوڑا سپائسی بنانا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیادہ مرچوں کا استعمال نہیں کیا ہے نہ ہم نے اس میں لال مرچیں ڈالی ہیں جو ہاری مرچ ہم نے ڈالی ہیں اس میں بھی زیادہ مرچیں نہیں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا الگ ٹیکھے پن کے لیے آپ کو اس میں ڈال دینا ہے زیرہ پاورڈر اور میں نے یہاں پہ لیا ہے چارٹ مسالہ اس سے گریوی تھوڑا سی اور سپائسی ہو جائے گی آپ کو گرم کرنا ہے کہ اس کی تھنڈا کھینہ وہ ختم ہو جائے اتنا کافی رہے گا چکان ہم نے دیکھی پہلے جو ہے فرائے بھی کیا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا بس ہلکا سا پانی ڈال کے آپ اسے سات سے آٹھ میٹ کے لیے تقریباً لو فلیم پر پکائیں گے چکان آرام سے گل جائے گا ہمیں اس میں ڈال دیں گے کسوری میتی کو میں نے روز کر کے رکھا ہے وہ ڈال دیں گے کرش کر کے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں میں نے بہت کم تیل کے ساتھ یہاں پہ بہت ہی عالی قسم کی ریسپی بنائی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اب ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ